تو بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا بڑے فلسفوں کے ساتھ بیٹھے گا اور بڑے کی بات سنے گا بڑی بڑی باتیں سنے گا تو بیٹا پھر بڑے کام کرے گا زندگی کے لئے تو میرے بچوں کو بڑا سوچ بیٹا اپنی اوقات سے بڑا سوچے آگا مر کچھ اصولوں گا پہلا اصول جو میں نے اپلائی کی ہے اور آج تک جہاں تک پہنچا رابط اس اصول کے اوپر ہے تُو نے برباد کیا اپنی زندگی کامیابی کے سفر کا پہلا اصول آئی ام رسپونسپل فور مائی میسل لگ میں نے برباد کیا دشمن دوست نہیں بنے میری گلتی دوست سجن نہیں بنے میری گلتی میں نے خراب کیا ساسے بہوں کے ساتھ ٹیلی نہیں ہے بہوں کے میری گلتی اور بہوں کے ساسوں کے کنٹرول میں نہیں ہے ساسوں ہی نہیں کہنا چاہیے پروسن نے کام خراب کیا ساس کی گلتی لوگ تیرے بارے میں اس نے ذنی رکھ رہے میری گلتی پانی رسطہ نہیں بنا رہا میری گلتی منو سلبہ آسمان سے نہیں اتر رہا میری گلتی میرا اخلاص اوپر سے بارش نہیں کرا سکا میرا روئیہ لوگوں کے قلیجے نہیں تڑپا سکا میری کنسسٹنسی جس تجو لوگوں کے جگر نہیں ہلا سکی لوگوں کے ارادوں کو اس علم کو نیئے نیئے کو قصد قصد قضم ازم کو ارادہ ارادہ کو امد میں نہیں تبدیل کر سکی میری عمل نتیجہ نہیں لا سکی نتیجہ محاسبے نہ کرا سکی محاسبے پھر علم نہیں بڑا سکی میری گلتی یہ چھوڑنے ہیں کیونکہ وہ مسئلہ تھا یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا لوگ ٹھیک نہیں تھے گھر والے سے نہیں تھے سسرال اچھا نہیں تھا کلائنڈ نہیں ملا مارکنڈی گندوں اور پیڑوں کی تھی یہ شکست جافتہ باتیں بڑا آدمی ہمیشہ کہتا ہے میں میری گلتی میں نے یہ تقریر برباد کر دی میری گلتی میں نہیں وہ انفلویسٹ سوڑ سکا میری گلتی میں یہ کلیجے تربانی سکا یہ میری گلتی میرے لفظوں میں وہ تاثیر نہیں آسکی رب کا اوپر سے وہ انعام نہیں آسکا میری گلتی میں نہیں کائل کر سکا قوم کو میں نہیں درد بیٹ سکا پلات فارم پہ میری گلتی اس سے ایڈیٹیوڈ بنے گا آپ کا جو میرے دوسرے بنیاد رکھی جس کی اپنے آپ کو درست سیلف چیک سیلف چیک تو آج سے اپنا مزاج بنائیں ایک ہی چیز کو اٹھارہ طریقوں سے سیکھنے کا دوسرا حصول ہے اللہ نے چھ دن میں دنیا بنائی سوال کیوں بنائے گئے کہ ہم کن کہتے ہیں کام ہو جاتا ہے اللہ نے چھ دن دیتا دنیا کیوں بنائی اللہ کا عمل بغیر بغیر اثبات کے بغیر ایسنسز اور عبرتوں کے ہو ہو نہیں سکتا درجہ با درجہ زندگی بنائی ہوں اللہ نے سبق دیا انسان کو کہ میں کن میں کام کر سکتا تھا تو میں نے تیری دنیا چھ دن میں بنائی ہے یہ چھ منٹ کے انقلاب جو چڑے میں نا لوگوں کو کہ میں چھ منٹ میں تبدیلی لے ہوں میں چھ گھنٹے میں پار پوری قوم کا آدھے کا آبت ہے روان صدیان لگتی ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی ارے صدیوں کے بعد جا کے جمن میں دیدہ والتی پیدا ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے چینجز ہوتے ہیں صدیان کام کر کے مومن کو کب رام کرنا ہے کس سے میں نے کب تہاں کس طرح کا رکھنا ہے مومن ہمیشہ درجہ پہ درجہ چلتا ہے جنگیں بھی پلاند درجہ پہ درجہ دوستیاں بھی پلاند عشق بھی درجہ پہ درجہ ہوں گے سارے محاذوں پہ عشق ایک ساتھ نہیں بھولا جاتا طریقے کے ساتھ کرنے ہیں گام آپ نے سلام کریں نیوٹلیس کریں ابھی نہیں بنتی یہاں دلیل نہیں بنتی یہاں مراظرہ نہیں بنتا یا اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں بنتا یا اس کے ساتھ اٹھنا نہیں بنتا یا اس کے ساتھ بگانی نہیں بنتی ہمیں پتہ وہ مناسبت ہے کر رہا آگے سے بیٹھ کے لیکن نہیں بنتی اس کے ساتھ یہاں پر یہ کرنا کیوں درجہ پہ درجہ گھما کے لیں گے اس کے پاس ویڈ کریں گے موجوں کا بھی ویڈ کریں گے آپ دامیابیوں کے رازوں میں سے بڑا راز کیا ہے سٹیشن کریں اپنی جنگوں کو اپنی ترقیوں کو تیسرا بڑا حصول شریعت آسانی لیں پتر آسانی ٹیڑے رستوں سے خدا بھی نہیں ملتا منزل بھی نہیں ملتی تھک بھی جائے گا بڑا حصول شریعت کا یورید اللہ حبکم اليسر آسانی لیں کومے میں الٹا لٹک کے احسان کے درجے پہ پہنچنے کا کوئی فارمولا نہیں دیکھے گیا اللہ آسانی سے ملتا ہے بہت آسانی سے ملتا ہے منزلیں بھی آسانیوں سے ملتا ہے سرات مستقیم سیدھے ہیں سیدھے پہ منزل بھی سیدھی دشمن بھی دکھے گا دوست بھی دکھے گا منافق بھی دکھے گا ٹیڑی پک ڈنڈیوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے جہاں زیادہ مسئل اگزرڈ ہوگا جہاں زیادہ مسائل کھڑے ہوں گے جہاں زیادہ پہ چیز کیاں سیدھا آسانی لیں کہیں پہ بول کے وقتی پریشر لے کے کہہ دینا آسانی ہوتی ہے کہیں پہ خموشی آسانی ہے کہیں پہ کنارہ کشی آسانی ہے اور کہیں پہ جا کے افش و سلام کر کے اگرچہ نصف پہ بڑھا ہے سلام کر کے بعد یہ مختلف محل کے اندر آسانیاں کیا ہیں یہ سازہ بتائیں گے آپ